سبہ زابین ہیں سبہ زابین کہتی ہے کہ گھر میں گھر والوں کی تصویریں لگانے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مطلب کہ جاندار کی تصویریں گھروں میں اگر لگی ہوئی ہیں دیواروں کے اوپر اس میں ظاہر ہے کہ اول تو جانداروں کی طرح تصویریں دیواروں پر لگانا جائز نہیں ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے لَا تَدْخُلُ مَلَائِكَةُ بَعِتًا فِيهِ قَلْبٌ وَلَا تَصَوِیرًا کہ رحمت کے فرشتے جو ہے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن گھروں کے اندر جو ہے کتہ ہوتا ہے یا اور تصویریں ہوتی ہیں تو جاندار کی تصویریں آنے لوگ اپنی فیملیوں کی تصویریں ہیں اور پوسٹر فیملیوں کے لگا رکھے ہیں یا دادہ اببہ ہیں یا اممہ ہیں یا اببہ ہیں وہ جنہاں دواریں سجا رکھی ہوتی ہیں تو یاد رکھے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو رحمت کہاں سے آئے گی اس لئے یہ جو محول نہیں برانا چاہیے اور اتنی سینریاں لگانے کے لیے آپ جو خوبصورت چیز موجود ہے آپ اپنی تصویریں لٹکانے کی ضرورت کیا ہے آپ کے مو اور بوتھی میں کونسی برکت ایسی آگئی ہے کہ آپ کے تصویر لگی گی تو برکت اترے گی ہم کیا پیدیوں پیدی کا شوربہ ہے اس سے بہتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی تصویر لگا لیں مکہ مدینہ مکہ کی تصویر لگا لیں حج کے مقامات ہیں حج کے مقامات ہیں ان کی تصویر لگا لیں تو کامت کوئی تقدس کا احساس تو ہوگا نا بچوں کی بھی تربیت ہوگی نگاہیں پڑھیں گی ان کے آنکھوں میں ایمانی نور اترے گا اور تصویریں اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ تغرے ایسے ملتے ہیں آیت اللہ کرسی کا تغرہ لگا بہت وہ لگا ہے سورہ یاسین لکھی بھی ہے وہ لگا دی اور آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں یہ جو ہم گھروں میں دیواروں پر تغرے لگاتے ہیں جس پہ آیت اللہ کرسی لکھی بھی ہے سورہ یاسین لکھی بھی ہے یا اس طرح کے مقدسی دیں تو اس کی عجیب اثرات ہوتے ہیں یہ جو شیطانی جو چیزیں ہوتی ہیں جو حملہ آور ہوتی گھروں میں یا جادو ٹونے وغیرہ جو گھروں کے اندر لوگ کرتے ہیں یہ جو روحانی قرآنی اور آیات اور دعائیں جو لگی ہوتی ہیں یہ بقادہ آپ کی حفاظت کرتی ہیں ان میں سے انوارات نکلتے ہیں جو شیطانی چیزوں پر حملہ آور ہو کر ان کو توڑتے ہیں یہ ایک عجیب غریب راز ہے لوگ تو سمجھے برکت کے لگا لیا نہیں آپ کی جو آیت القرصی لگی ہوئی ہے آپ کو پتہ نہیں کتنی شیطانی طاقتوں پر حملہ آور ہو کر ان کو بریک کرتی ہیں ان کو دور کرتی ہیں اس لئے ایسی چیزیں لگائیں آپ اپنے خاندان کی تصویر لٹکا کے کونسا تیر مار لیں گے بھئی کیا خاندان اور پیدی اور پیدی کو شوربہ ہمارے فوڈو لگنے جو بڑے نور اتر رہے ہیں بڑا ہمارا مو نورانی ہے جی بڑا نور اترے گا خامخوا کی باتیں ہیں بلا وجہ کے شوق ہیں ہاں یہ مقدس چیزیں لگائیں آپ کی زندگی سمریں گی زندہ سلامت زندگی کو سمریں گی اس لئے جو ہے وہ تصویریں اگر لگی ہوئی ہیں تو لگانا ویسے حرام ہے ابرہ یہ سوال کہ کسی ایسے کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سامنے تصویر لگی ہوئی ہے اور آپ یوں سامنے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ کے دائیں تصویر لگی ہوئی ہے اور آپ کو بالکل تصویر نظر آری محسوس ہو رہی ہے تو اس صورت میں نماز آپ کی مکرو ہوگی مکرو ہوگی اور یہ اللہ کو ناپسند ہوگی ہے نماز اس لئے سامنے سے دائیں بائیں سے اٹھائیں لیکن اگر تصویر پیچھے لگی ہوئی ہے اور قبلہ ای ذرہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں نماز میں کوئی کرات نہیں ہوگی آپ کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی تو دو مسئلے الگ الگ ہو گئے کہ ایک ہے کہ تصویر اگر پیچھے دائیں بائیں سامنے نہیں ہیں تو نماز میں کوئی کرات نہیں ہے آپ کے نماز ہو گئی اور ایک مسئلہ میں نے یہ بتا دیا کہ تصویر لگانا جائز ہے یا نہیں وہ میں نے بتا دیا بالکل جائز نہیں ہے حرام ہے اور رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو کیا لگانا چاہیے اور اس کا راز بھی بتا دیا کہ آپ کو کیا ملے گا اس لئے جو بالکل آپ ایسی چیزیں اجتناب کریں انشاءالہ آپ کی زندگی سمر جائے گی